محبت بانٹنے اور محبت سمیٹنے والے تمام دوستوں کو بزمے قائم میں خوش آمدے محبت بانٹ رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں بانٹ رہے تو آج سے بانٹنا شروع کر دیں آسانیاں تقسیم کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں کر رہے تو آج سے آسانیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں دوستو آج کی ویڈیو ایک نئے انداز سے ایک نئے رخصے ایک مقولہ عموماً ہر زد مانے زد خاص و عام ہم سنتے ہیں کہ پانچ اگلیاں برابر نہیں ہوتیں جی ہر لکھنے والوں نے یہ لکھا ہر بولنے والا یہ بولتا ہے ہر کہنے والا یہ کہتا ہے کہ پانچ اگلیاں برابر نہیں ہوتیں میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ مانا کہ یہ انسان کے خد و خال انسان کی بناوات انسان کے مزاج انسان کا ذرہن سین انسان کی روایات جن سے اس بات کو تشبیع دی گئی ہے اشارہ دیا گیا ہے پانچ اگلیوں سے مراد لے کر کہ برابر نہیں ہوتے تو بالکل ایسا ہی ہے پانچ اگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے رخ سے کہ پانچ اگلیاں برابر ہوتی بھی ہیں تو دوسرے رخ سے کیسے برابر ہوتی ہیں میں کہتا ہوں کہ پانچ اگلیاں کچھ رخ ایسے ہیں زندگی کچھ ایسی چیزیں ہیں ہر انسان کی وہاں پہ پانچ اگلیاں جا کر برابر ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے پہلے انسان کوئی بھی دنیا میں جب آتا ہے تو اس کی پانچ بنیادی ضروریات ہیں نمبر ایک روٹی نمبر دو کپڑا نمبر تین مکان نمبر چار بعد از بلوغت نکاح اور نمبر پانچ بوقت بیماری علاج روٹی کا جب بھی ہم نوالہ توڑتے ہیں اور نوالہ توڑ کر موں میں ڈالیں نوالہ توڑ کر موں میں ڈالتے وقت یہ پانچ اگنیاں برابر ہو جاتی ہیں اور روٹی ایسی چیز ہے پیٹ چاہ امیر کا ہو یا غریب کا رئیس کا ہو یا فقیر کا آقا کا ہو یا غلام کا سردار کا ہو یا نوکر کا افسر کا ہو یا ماتاعت کا پیٹ سب کا روٹی مانگتا ہے بلکل اسی طرح اگر ہم اس مثال کو سمجھنے کو کوشش کریں پانچ اگلیوں کو لے لیں تو یہ پانچ چیزیں لیں پہلی اگلی روٹی روٹی سب کو یکسان چاہیے کپڑا سب کو چاہیے بلا تفریق چاہیے ہر انسان کو چاہیے مکان ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور باوقت بلوغت مرد ہوئی عورت ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے نکاح اور اسی طرح باوقت بیماری ہر انسان کو علاج کی بھی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور پانچ اگلیوں کا ذکر کرتا چلوں تو وہ پانچ اگلیاں کونسی ہیں جو برابر ہوتی ہیں وہ پانچ اگلیاں یہ ہے کہ انسان کے آنسوں کا رنگ انسان کے خون کا رنگ انسان کی غمی کے احساسات اور خوشی کے جذبات اور موت ہر انسان کی یہ پانچ چیزیں بھی یہ پانچ انگلیاں بھی ہمیشہ برابر ہوتی ہیں کسی کے آنسوں کا رنگ مختلف نہیں ہوتا کسی کے خون کا رنگ مختلف نہیں ہوتا خوشی اور غم کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں اسباب مختلف ہو سکتی ہیں لیکن فیلنس جو ہیں یہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں اور موت آپ سب کو پتا ہے کہ موت ہر انسان کو آنی ہے اسلام کی بات کریں تو جناب اسلام کی بھی پانچ علیہ پانچ ارکان ہیں اور یہ پانچ ارکان بھی ہر مسلمان کے لیے یقصہ حکم ہے برابر ریکہ کلمہ ہر مسلمان پر فرض ہے نماز ہر مسلمان پر فرض ہے روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور آگے حج اور زکاة حج اور زکاة کے لیے مالدار اور حسب استاد پر فرض ہے لیکن اس کی ڈیفنیشن حدیث میں یہ بھی آئی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور آپ ان کی طرف مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں تو جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایک قبول حج کا ثباب مل جاتا ہے اور بالکل اسی طرح انسان کے جسم کی جو زکاة ہے وہ نماز ہے وہ آجزی ہے تو جناب یہ پانچ انگلیاں بھی ارکان اسلام کی پانچ انگلیاں بھی برابر ہو گئیں اسی طرح جب بھی انسان کو زندگی میں کوئی مقصد لے کے چلتا ہے تو اس مقصد کے لئے بھی اسے پانچ انگلیوں کی برابر ضرورت ہوتی ہے اور وہ پانچ انگلیاں کون چی ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو اتحاد نمبر تین یقین محکم نمبر چار عمل پہم اور نمبر پانچ جہد مسلسل یہ پانچ ارکان بھی جب برابر ہوتے ہیں تو انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح ہر انسان کو زندہ رہنے کے لئے پانچ چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلی انگلی ہے زمین کی پھر پانی ہے پھر آگ ہے پھر ہوا ہے اور پھر ہے روشنی زمین پانی ہوا آگ اور روشنی ان پانچ چیزوں کی بھی ہر انسان کو یقصان ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا آگے بنے تو ہر انسان کو زندہ رہنے کے لئے اپنے معاشرے میں اچھی زندگی گزارنے کے لئے پانچ انگلیاں اور بھی ہیں جو کہ برابر درکار ہوتی ہیں اور وہ پانچ انگلیاں ہیں محبت اخوت بھائی چارہ امن اور خوشحالی ہر انسان فطری طور پر محبت کا طلب گار ہے محبت چاہتا ہے چاہے اور چاہے جانے کو پسند کرتا ہے ہر انسان اتحاد اتفاق اور بم یا خوہ سے رہنا پسند کرتا ہے ہر انسان کو بھائی چارے کی ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کر انسان کی زندگی امن کے راستے پر غمزن ہوتی ہے اور خوشحالی کے راستے پر غمزن ہوتی ہے اسی لئے کہتا رہتا ہوں کہ جناب من مجھے دیکھنے والے مجھے سننے والے مجھے پسند کرنے والے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے کوشش کیا کریں محبت مارتے رہا کریں اور آسانیاں تقسیم کرتے رہا کریں تاکہ میری آپ کی اور ہم سب کی زندگی ایک دوسرے کے سبق سے امن محبت اور خوشحالی کا گوارہ بن سکے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ہو سکے تو شیئر کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیا اور اچھتے مضموں کے ساتھ اب تک کے لئے اپنے بھائی عبدالعزیز قیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ